بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اے آئی ہماری ڈیلی لائف کے اندر یوز ہوتی ہے ہمیں نہیں بتا اے آئی ہر جگہ پہ ہے آج آپ کو بڑے اندازے کے ساتھ اور ظاہری بات ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں بتانے والا ہوں کہ اے آئی کہاں کہاں پہ یوز ہوتی ہے اور کیسے یوٹلائز ہوتی ہے لیٹس سی ٹوگیتر یہاں پہ ہمارے ڈیلی لائف کے اندر اے آئی بڑی جگہوں پہ یوز ہوتی ہے آم میں سے کافی لوگوں نے کچھ اگزامپلز مجھے پہلے بتائیں پچھلے لیکچر کے اندر اگر آپ اے آئی کو یوز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر so you have an idea کہ اے آئی چل رہی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہے اس کی بیک اینڈ یا اس کے بہائنگ دا سین کیا سین ہو رہا ہے کس طریقے سے یہ آئی ہمارے سامنے آ رہی ہے آج وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز ابھی میں بات کر کے اٹھاؤں سیری, الیکسا, گوگل اسیسٹن یا اس طرح کہ جتنے بھی آپ کے کنورسیشن بہت سین جن کے ساتھ آپ بات کر کے سارا کچھ کر سکتے ہیں بات کر کے ان سے جو ہے وہ کام کروا سکتے ہیں جیسے آپ کو نہیں بتا تو یوٹیوب کے اندر بھی ہے کہ آپ صرف مائک کو کلک کریں تو وہ دریکٹ پرفارم ہو جاتے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ کنورسیشن نہیں ہوتی تو سمارٹ اسیسٹن اگر آپ یوز کر رہے ہیں that's good نہیں بھی یوز کر رہے ہیں تو try to use these things اور آپ ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ there are many new evolve جس ہوں میں بولتا ہوں کہ AI applications جنہوں آپ بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں you don't need to type even there are some keyboards کہ آپ صرف بولتے ہیں وہ خود با خود لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان keyboards کو بھی آپ اپنے mobile کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں google keyboard ہے آپ مائک پہ کلک کریں گے اور بولیں گے وہ پورے کا پورا ڈکٹیٹ کر دے گا in different languages not only in english so that's actually a smart assistant اس کے بعد recommendation system services like youtube, netflix یا آپ کے جتنی بھی other services ہیں ان کے اوپر آپ کا recommendation system کام کرتے ہیں یعنی کہ آج ابھی آپ live youtube پہ مجھے سن رہے ہیں اگر آپ like کا button دبا دیتے ہیں subscribe کا button دبا دیتے ہیں تو آپ کو data science سے related جتنی دنیا میں videos publish ہو رہی ہوں گی mostly آپ کو اپنی feed میں show ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ recommendation system اس کی base پہ train ہوگا اگر آپ کو نہیں شکین تو بھی like کر کے دیکھ لیں کریں نا please تیلا تیری میر بانے اچھا خیر تو جیسے آپ اس کو like کرتے ہیں share کرتے ہیں comment کرتے ہیں یا کچھ بھی لکھتے ہیں کوئی اچھی چیز لکھتے ہیں so you will see all the things bites on اب آپ کو میں ایک trick بتا دیتا ہوں اگر آپ data science یا AI with machine learning جو ہمارے AI کچھلا ہے اس کی ویڈیو کوئی بھی دیکھ رہے ہیں like کر کے نیچے کمنٹ ضرور کریے گا hashtag AI کچھلا believe me جتنی میری new videos آئیں گے وہ آپ کی feed میں چلتی بھرتی آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو میری شکل دیکھنے کو youtube میں زیادہ ملے گی اگلے چالیس دنے اس کا فائدہ آپ کو ہے کسی اور کو نہیں so these are recommendation system netflix پہ آپ ایک movie دیکھتے ہیں اس سے related آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے فلاں movie دیکھی تھی اب یہ والی بھی دیکھ لو کیونکہ پچھلے والی اسی کے ساتھ ملتی ہیں نہیں جگین تو try کر لو ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے اکثر ladies suit لینے جاتی ہیں دکاندار کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ اس باجنوں red color پسند ہے اس باجنوں parrot color پسند ہے اس باجنوں pink color پسند ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ گھر والے ہمارے ہاں سے shopping کرتے ہیں they know کہ یہ لوگ یہ یہ کلرز کو زیادہ suit کرتا ہے یا یہ زیادہ پیانتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس ہاتھ میں یہ بھی بتا رہے ہوتا ہے یہ نہ لے یہ آپ کو دینے والا نہیں اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں دکاندار جو تیز ترار تھوڑے سے ہوتے ہیں تیز ترار سے مراد clever smart بولتے ہیں clever ذرا برا لفظ ہے smart تو وہ کیا ہے وہ recommendation system ہے جو human lives کے اندر ہے وہی چیز اگر AI کے through ہو تو وہ AI based ہے spotify کے اوپر آپ ایک چیز کو like کرتے ہیں اس طریقے اسی genre کی ساری چیزیں آنا start ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے سب کو چلتا ہے recommendation system ہے autonomous vehicles آپ کی daily life کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ autonomous vehicles چلو آپ نے نہیں دیکھی جہاز تو اڑتا دیکھتے ہیں نا دور سے ایسے اگر پاکستان میں automatic driving یا autonomous vehicles نہیں آئیں تو وہ جو جہاز ہے اس کے اندر autonomous vehicles چل رہی ہیں نہیں آتا تو need for speed تو آپ میں سے کافی لوگوں نے کھیلی ہوگی کھیلی ہے نا یا وہ button دبا گیا ادھر 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 آپ جسٹ یہ imagine کریں کہ اگر آپ کو button نہ دبانا پڑے وہ automatically سارے adaptation کی base پہ چلے that is not autonomous vehicles پھر language translation google translator آپ کتنی دفعہ use کرتے ہیں نہیں use کرتے تو آپ different قسم کی speech recognition use کرتے ہوں گے images کو search کرتے ہوں گے google سے google سے نہیں کرتے تو facebook سے کرتے ہوں گے facebook سے نہیں کرتے تو there are many other ways of communication like whatsapp وہاں پہ آپ تصویر کو ڈالتے ہیں send کرتے ہیں and there are many things وہی چیز آپ کو اس طرح کی چیزیں ساری facebook پہ آ رہی ہوتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا آپ تو اپنے گھر والوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں whatsapp کے اوپر similar چیزوں کی ads آپ کو facebook پہ کیوں آ رہی کبھی کسی نے غور کیا کیوں آتی نہیں پتا facebook کس کی ہے Mark Zuckerberg مجھے ہنسی اس وجہ سے آئی میں نے ایک کلاس میں question کر لیا کہ facebook کس کی ایک نام بتاؤ میں چاکلیٹ دوں گا وہ چاکلیٹ لے کے پھر رہا تھا میں اسے نا session کے اندر ایک بندہ کہتا کہتا یہ Mark شتربرک کی تو اس وجہ سے ہنسی نہیں sorry for that لیکن Mark Zuckerberg نام نہیں بگاڑنے چاہیے this is really not funny actually مجھے یاد آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن Mark Zuckerberg کی facebook ہے Mark Zuckerberg کے پاس اس وقت متا کمپنی کے اندر آپ کا different قسم کی instagram there are many things جو انہوں نے خریدی ہونے تو وہ کیا کہتے ہیں centralized system کی base پہ advertisements دے رہے ہوتے ہیں صرف centralized systems کی base پہ right so that's how we have to go sorry میں نے صرف آپ کو قصہ سنایا I'm not I wasn't going to say the biggda ہوا this is not like that okay پھر fraud detection پچھلے دور کے اندر جب bank لانگ دینے لگتا تھا لانا تو بھائی تین گواہ لے کے آؤ بجلی کا bill لے کے آؤ گھر والوں سے پوچھتے تھے ادھر ادھر سے پوچھتے تھے انہیں کسی تھی پیسے تا نہیں دینے تو ادھر ادھر سے سارے پنگے لے کے پھر وہ دیتے تھے آپ کو loan آج کل fraud detection کی base پہ یا bank یا financial loans کی جو detection ہے وہ AI کی base پہ ہو رہی ہے مطلب یہ آپ کو ملتی ہے salary پچاس ہزار ساٹھ ہزار یا ایک لاکھ salary آپ کو مل رہی ہے آپ مہینے میں تس ہزار پندرہ ہزار سے زیادہ transaction کوئی نہیں کر رہے ہیں اچانک سے اگر آپ ڈیڑھ لاک transaction کریں گے تو وہ red flag ہوگا تو وہ bank کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنی limit سے زیادہ کی ہے تو maybe it could be a kind of fraud there are many applications کہ آپ imaging کے analysis live بھی کر سکتے ہیں even though AI doctors available online apps میں so what you have to do ya doctors کے لیے بھی x-rays کو directly اس ایک algorithm میں ڈالتے x-ray کو fit کرتے automatically جو وہ computer میں feed آتی ہے وہ automatically recommendation دے رہا ہوتا ہے لیکن those are not final recommendation recommendation کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا یہ ہو سکتا ہے AI یہ نہیں کہتی کہ یہ ہو چکا ہے for example اگر آپ x-ray کروار رہے اللہ نہ کرے اور دماغ کا جب x-ray ہو رہا تھا وہاں پہ کوئی ایسی contamination پڑی ہوئی تھی جس کی ورہ سے یہاں ہو اللہ نہ کرے ٹھیک ہے AI بور رہی ہے لیکن ڈاکٹر نے دیکھنا ہے کہ یہ tumor ہے یا کوئی ایسی contamination ہے جو وہاں پہ artifact ہو سکتا ہے خاص طور پہ medical imaging diagnosis کے اندر پھر آپ کی جب کووی 19 آیا تھا میری یونیورسٹی جہاں سے میں پی ایس ڈی تھی کہ آپ کے سانس اور تھوڑے سے data کی بیس پہ آپ کو بتا سکتے تھے کہ کو COVID ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے ایسا الگوریثم انہوں نے بنایا تھا symptoms آپ لکھتے تھے کچھ آپ وہاں پہ بولتے تھے and then you have to breathe in and breathe on for many times تو اس کی بیس پہ آپ بتا دیتے کہ COVID 19 کی شکایت ہے یا نہیں and then predictive messaging آپ نے دیکھا ہوگا آج کل آپ email google پہ لکھ رہے ہوتے ہیں آگے سے آگے وہ automatic complete ہو رہا ہوتا ہے وہ پہ نہیں تو آپ outlook میں دیکھ یہ بہت زیادہ ٹائپ کر رہے تو predictive messaging یہ AI facial recognition میں نے آپ کو بتا دیا جب آپ تصویریں upload کرتے ہیں and then they tag کہ یہ فلاں بندگی ہو سکتے فلاں بندگی آپ کے اپنے phone کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ photos پہ جاتے ہیں وہ album automatically بناتا based رہے ہیں یہ face کی تصویر ہیں پھر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ دو faces اکٹھے کس کس تصویر میں face detection کی base پہ آپ automatic album بن رہے ہوتے ہیں then personalized content میں نے آپ پہلے بتایا youtube کا آپ ابھی like کریں گے تو آپ سمجھ آ جائے گے کہ یہ کل کو بندہ پھر سارے اٹھ آ رہا سامنے so these are things جو آپ personalized content کی base پہ سارے recommendation دے رہوتے ہیں پھر daily life میں اس کے علاوہ کون کون سا influence ہے میں کچھ list کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ خود مجھے بتائیں کہ کون کون سی different اور چیزیں ہو سکتی ہیں which which are based on ai کس 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 درزی کی ai کا پتہ ہے اس لم درزی والی ai کا کس کس کو پتہ ہے نہیں پتہ تو آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ چھابڑی والا یا وہ جو چیزیں بیزنے والے گلی محلوں میں میڈل کلاس فیملی سے ہوں میں نہیں بتاتا کہ ایسی باتیں باتیں ہوتا اوپر بھی بیچ بیچ میں وہ ٹکی سی رکھے وہ جو ہوتے ہیں ہاں بھرگر میں وہ نہیں ہوں میں ٹوٹلی دیسی بندہ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں گریب گھر کا لڑکا اور لگاتے پتیسہ خند خویدہ خند خویدہ پتیسہ لچیا باداما والا پتیسہ وہ ایک اسلام درزی اٹھا پاکستان کے اندر وہ بندہ ریکارڈیڈ کیسٹیں بھیجنا سٹارٹ کر دی تو یہ بھی چھوٹی سی لیول پر اے آئی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ سپیکر کچھ بھی لگانے کے ضرورت نہیں ہے they just play that cassette اور بھائی صبح 8 بجے وہ آرہا ہوتا ہے لچیا بداما والا پتیسہ لوے لیلن تو پتیسہ اگر کسی کو نہیں پتا سو وہ ایک 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 چھوٹی سی اے آئی ٹھیک ہے and this is really related to کہ آپ کے human task کم کر دیا کیا اس پتیسہ والے کی job گئی نہیں بلکہ اس کی sale بڑھ گی even دو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جو گھر میں اگر کوئی آپ کے بچے ہیں یا cousins بغیرہ ان کو sound سے پتا چل جاتا آئیس کریم والا آگیا یہ پھلوں والا آگیا جس کو آلو گبی اور ساری آواز لگانی پڑتی تھے وہ اکثر اوقات بھول جاتا تھا کہ میرے پاس بتاؤ ختم ہو گئے بس فلو بتاؤ مطلب فلو میں چار رہا سو اے آئی نے یہ سارے کام جو ہیں وہ اچھے کر دی رہا ہوں چھوٹا سا آٹومیٹ کیا سسٹم but it is still اے آئی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو فیلٹر کونٹینٹ اور ساری چیزیں آپ سے ریلیٹیڈ کیوں نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پہ بکوز دس اے آئی جو چیز آپ کو نہیں پسند وہ نہیں آئے گی اگر آپ کسی پولیٹیل پارٹی کی ہے تو تو آپ اسی کا کونٹینٹ زیادہ نظر آئے گا ہوتا ہے نا ایسے آپ کو دوسری کا نہیں نظر آئے گا نہیں یقین تو ٹرائی کر کے دیکھ لیجی گا کیونکہ آپ like share اور subscribe انہی چیزیں کو کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لوگ ہیں ان کو زیادہ تر آپ کا اسلام کونٹینٹ بھی نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ غیر مسلم ہے تو یہاں پہ اسلام کونٹینٹ کم نظر آتا ہوگا so these are things tick tock major algorithm بھی ایسے ہی ہے آپ پتے tick tock اگر آپ کسی اور country میں use کرتے ہیں وہاں پہ آپ لیکن اگر چائنا میں کرتے ہیں they have actually optimized this algorithm کہ وہاں پہ educational content زیادہ ہائپ کرتا ہے ٹھیک ہے so کچھا بادام اور educational content میں بڑا فرق ہے right so these are things جو AI based چلتی ہیں smart homes آپ کے ایسا دور آجانا کہ اندر وڑ دیا دوسری لائٹ بند جو پرانے زمانے میں ہمارے جب بزرگوار گھر کو واپس آتے تھے تو وہ آکے کہتے دوسری بند کرو ایسا دور آجانا کہ smart homes ہوں گے ابھی بھی ہیں but later on it will be more inside the new homes retail کے اوپر retailers جو ہیں AI prediction recommendation engines use کر رہے مثال کے طور پہ دراز آپ کی shopify کا content آپ کا amazon کا content logistics کے اندر AI optimization کی delivery route ہے اب آپ کو بتاتا ہوں AI کیسے helpful ہوتی ہے اب ایک truck for example چار cities دور سے آنا ایک truck نے فیصلہ باد کے اندر میں مثال دیتا ہوں AI اس طریقے سے optimize کرے گی اگر logistic والا truck ہے تو وہ automatically ہر ایک بندہ جو اتنے area میں ہے جو فیصلہ باد میں اپنا سمان بھیجنا چاہتے ہیں اس کو recommend کر دے گی کہ یہ truck فلان time پہ جا کے اپنا سمان رکھا دو سو یہ آپ کا جو pollution ہے اس کو بھی کم کر دیگا and a lot of big companies are doing this dhl آپ tcs وغیرہ جو top notch کی companies ہیں وہ یہ کام کر لیے logistics کے اندر ٹھیک ہے پھر آپ کی health care کی automation ہو جانی ہے finance کے اندر automation ہو جانی gaming industry اس وقت کی سب سے major industry جو AI کے اندر ہے وہ gaming ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو اس کے ذرا جو market research کر کے دیکھئے گا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں ایک game ایک دن launch ہوتی ہے تین دن میں وہ billion dollars کمار ہوتی ہے خاص طور پہ اگر آپ کسی کو call of duty کا پتہ ہے اور GTA جو latest version ہے اس کو چلانے کے لیے اتنا heavy system لینا پڑتا ہے پھر game بھی مہنگی ہوتی ہے پھر پوری انڈسٹری گرافیکل پروسسسنگ یونٹ پہ بیس کرتی ہے اگر جی پی یو سٹرونگ ہے ای آئی که الگوریثم سٹرونگ ہے یعنی کمپیوٹر ویشن سٹرونگ ہے اور دن مانی things involved in that then customer service آپ کی chat board ہر ایک website کے اوپر پڑا ہوتا پھر آپ کے پاس recruiting آپ کو پتے ہیں جو آپ CVS بھیجتے ہیں بڑی بڑی companies کے اندر directly HR کے پاس نہیں جاتی ایک software سے گزرتی ہیں کہ یہ بندے کے keywords match کر رہے ہیں ہماری store میں اس حساب سے سارا کام بن and then photography آپ کو پتہ ہے Adobe Photoshop پیچھے رہ گیا Graphic designing کے لیے Canva بہت آگے چلا گیا and there are many other tools جو Adobe کے اندر بھی اب آ رہے ہیں so mid journey جتنے tools ہیں we're going to discuss those things at the end ایک بہت بڑی example جو میں نے آپ کو پہلے دی تھی traffic light system کی Europe کے اندر ویسٹرن countries کے اندر based on the traffic جتنی اس کی عام دور رفت ہے اس بیس یاد ہوگا جو آپ سے 100 روپیہ لے کے دوسرے دن دے دیتا تھا پھر 1000 لے کے مو نہیں تھا دکھاتا یاد ہے ایسے اکثر ہوتے ہیں universities کے اندر ملتے ہیں یا colleges کے اندر اپنے دیار دوستی ہوتے جو کھانا پینا اکٹھے کھانے ہیں جن کے ساتھ تو وہ پہلے بناتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پہ آپ چک کیا جاتا ہے جو آپ نے پہلے کام کی ہیں جس ہم کریڈ سکور بولتے ہیں بسیقلی بینکنگ کی زبان کے اندر تو اس کو چیک کر کے آپ آگے چلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کسی اور کنٹری میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں کا فلائٹ کا فیر آپ آن لائن فورن سے چیک کرتے ہیں جو سب سے لائیس فلائٹ فیر آپ کو بتاتا ہے گوگل فلائٹ 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 فیر جو ہے اکثر اوقات تین ماہ پہلے آپ ٹکٹ سستی مر رہی ہوتی ہے جب ٹائم پاس مہنگی مر رہی ہوتی لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ کیا تھا کہ اکانومی کلاس ٹکٹ مہنگی تھی بزنس کلاس سے اور وہ بزنس جو لوگ بزنس ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں سو میں نے وہ والی پر چیز کی سو آئی اس کے اوپر یہ الگوریتم چلتے ہیں وہ کیسے کام کریں سارے AI بیس کریں اور یہ تھی ہماری دیلی لائف میں AI کا use آپ کو کیا لگتا ہے کوئی سے پانچ uses بتا سکتے ہیں آپ کہ کون کون سے ہو سکتے ہیں AI کے ڈیلی لائف کے اندر پانچ uses PUBG عوام سوشل میڈیا ریکمنڈیشن زاری بات ہے کوئی پانچ usage AI کا سب سے بڑا کام کیا ہے آپ کا time save کر تی ہے سب سے بڑا کام جو کام ایک human کو time لگ جاتا کرنے میں AI وہ ہی آپ کو بہت جلد کر دے دیتی ہیں so these were few applications in daily life of AI یہ بہت میں concise کر کے اور اس lecture میں بڑا detail میں اور تھوڑی examples کے ساتھ آپ کو بتا آپ صرف اپنی آنکھیں اور دماغ کھلا رکھیں آپ کو کافی نظر آئیں گی وہ جو امر کھان نہیں کہتا three ڈیٹ کے اندر zip بھی ایک machine ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے AI ہر جگہ پہ